ہلو دوستو آج بات کریں گے بیابسی کے بارے میں بیابسی کیا چیز ہے؟ اسے کب کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے آج کے اس ویڈیو میں میرا نام ڈاکٹر شہنواز بشیر کلو میں میکس ہاسپیٹل ساکیت نئی دلی میں کام کر رہا ہوں بیسے سینئر کنسلٹنٹ انٹروینشن ریڈیالوجی میں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو بیابسی کا مطلب ہے کہ جب باڈی کے اندر سے ایک ٹیشو سیمپل لیا جاتا ہے جس کو ہسٹو پیتالجکل اینیلیسز یا دیگر ٹیسٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کو بولتے ہیں بیابسی میڈیکل سائنس میں بیابسی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوزز کے لیے اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ فوائد ہیں بھر عام طور پر اس کو ڈائیگنوزز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر میڈیکل ہسٹری دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے قریباً ایک ہزار سال پہلے ایک سپینش عرب فیزشن نے پہلی بار نیڈل بیابسی کی دی جس نے ایک نیڈل پیشنٹ کے تھائرائیڈ گلینڈ سے سیمپل لینے کے لئے استعمال کی اور جس سے اس کو پتہ چلا کہ اس پیشنٹ کو گوائٹر ہے پر جو لفظ بیابسی ہے میڈیکل لیٹریچر میں پہلی بار اس کو استعمال کیا ایک فرنچ ڈرمٹالجس نے 1879 میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی گئی بیابسی کی ٹیکنیک اور اس میں استعمال ہونے والی انسٹرومنٹس بھی ایمپرو ہوتے گئی اور آج کے دن بیابسی کا میڈیکل سائنس میں بہت ہی اہم استعمال ہے بیابسی اکثر طور پر ڈائیگنوزز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب سے اہم اور سب سے کومنی یوزڈ جو بیابسی کا استعمال ہے وہ ہیں کینسر کے ڈائیگنوزز میں جب کسی پیشنٹ کے بارے میں ہم سسپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے جیسے کی اگر اس کے اندر کوئی گانٹ یا ٹیومر ہے تو اس سے ایک سیمپل لیا جاتا ہے اس سیمپل کو ہسٹو پیتالجکل اینلیسز اور دیگر ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیشو ہے یہ کینسرس ہے یا نہیں ہے کینسر کے علاوہ بیابسی اور بیماریوں کے ڈائیگنوزز میں بھی استعمال کی جاتی ہے جیسے انفیکشنز بیماریاں فار ایکزامپل ٹیوبر کلوسز یا جسے ٹی بی کہتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کے پیٹ میں یا چھاتی میں ٹیوبر کلوسز کا سسپیشن ہو تو وہاں سے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو بیابسی انیلیسز کے لیے بیجا جاتا ہے جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ بیابسی کا استعمال انفلمیٹری یا آٹو ایمیون ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے جیسے آٹو ایمیون ہیپٹائٹس میں یعنی لیور کی وہ بیماری جس میں باڈی اپنی ہی سیلز کو ٹارگٹ کرتی ہے بیابسی کا استعمال آرگن ٹرنسپلانٹ میں بھی ہوتا ہے جیسے اگر کسی کا کیڈنی ٹرنسپلانٹ ہوا ہے یا لیور ٹرنسپلانٹ ہوا ہے اور اس کے بارے میں شک یا شبہ ہے کہ باڈی اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس آرگن سے ایک بیابسی لی جاتی ہے اس کو انیلائز کیا جاتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں ریجیکشن کے فیچئرز ہیں یا نہیں ہیں ڈائیگنوسز کے علاوہ بیابسی کا استعمال ٹریٹمنٹ ریسپونس میں بھی ہوتا ہے جیسے اگر کسی پیشن کو کوئی بیماری تھی اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ ملا اب ہم یہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بیماری کمپلیٹلی ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں بیابسی کی جاتی ہے اور اس کو انیلائز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری واپس آنے کا شک پڑ گیا ہو جسے ریکرنز بولتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی بیابسی کی جاتی ہے اور ٹیشو کو انیلائز کیا جاتا ہے بیابسی بہت ہی سیف اور بہت ہی useful investigation ہے modern medical science میں مگر اس میں کچھ complications بھی ہو سکتی ہیں عام طور پر جو complications بیابسی سے ہو سکتی ہیں وہ bleeding complications ہے اور bleeding risk کو کم کرنے کے لیے کچھ blood test کیا جاتے ہیں بیابسی کرنے سے پہلے جن سے دیکھا جاتا ہے کہ جو patient ہے اس کا خون پتلا تو نہیں ہے یعنی اس کو کوئی coagulation abnormality تو نہیں ہے اس کی clotting جو ہے body میں صحیح سے ہو رہی ہے یا نہیں آج کل جب بیابسی کی جاتی ہے تو اس میں ultrasound یا CT scan کی guidance کا استعمال ہوتا ہے ultrasound یا CT guidance کا یہ فائدہ ہے کہ جب بیابسی ہو رہی ہو تو ہمیں exactly پتا چل جاتا ہے کہ کونسی جگہ سے ہم بیابسی کا ٹوڑا لے رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شور ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بیماری تھی وہاں سے ہی بیابسی کا ٹوڑا لیا جائے اور اس طرح سے اس کی result جو ہے زیادہ accurate ہوتے ہیں بیابسی اکثر طور پر local anesthesia میں کی جاتی ہے یعنی کہ ایک injection کیا جائے گا جسے وہ local area جو ہے سن ہو جائے گا اس کے بعد ایک needle جو ہوتی ہے بیابسی کی وہ insert کر کے بیابسی لی جاتی ہے بیابسی کرنے کے بعد patients کو usually کچھ گھنٹوں کے لیے hospital میں observation میں رکھا جاتا ہے جس کے بعد ان کو discharge کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیابسی needle ہے یا جس کو بیابسی gun بھی بولتے ہیں اس حصے کو body کے اندر insert کیا جاتا ہے اور tissue sample نکالنے کے لیے use کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک notch ایک groove جیسا ہوتا ہے جس میں body جو sample ہوتا ہے body سے جو نکالا جاتا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے اور پھر اس کو withdraw کیا جاتا ہے but اس کے ساتھ ایک اور attachment ہوتی ہے یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں coaxial system coaxial system کا کیا فائدہ ہے کیا use ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب body میں ایک target select کیا جاتا ہے تو بیابسی gun insert کرنے سے پہلے coaxial system کو use کیا جاتا ہے یہ ایک combination ہوتی ہے ایک hollow needle کی اور ایک solid needle اس طرح سے تو اس کو body کے اندر insert کیا جاتا ہے مان لیجے یہ body کے اندر insert ہو گیا target تک پہنچ گیا اب جو بیابسی gun ہے اس کے through اس کو insert کیا جاتا ہے اس طرح سے اور وہ اگلے end سے fire کیا جاتا ہے اور جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ چیز جو اس کا hollow cannula ہے وہ in place رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دوسرا sample لینا پڑے گا تو ہمیں پھر سے body میں ایک hole نہیں کرنا ہے اسی کے through جائے گا اور پھر سے ہم ایک sample لے پائیں گے یا ایک اور لے پائیں گے اس کے کہیں فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ body میں جو target argon ہے اس میں ایک ہی بار چھید ہوگا hole ہوگا اور دوسرا یہ کہ patient کو pain بھی ایک ہی بار ہوگا تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ جو بیابسی کی safety ہے وہ اسے improve ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار ہمیں جو ہے پیورس نہیں کرنا پڑتا body کو چھید نہیں کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو بیابسی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو نیچے comment section میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں شکریہ بار 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 ب